آج راست پتہ مہاتمہ گانڈی اور ہمارے دیس کے پور پردھان منتری اہم دیس بکت رہے لال بہدر ساستری جی کے جنم دن پر آپ سبی کو ہاردک سبکامنائیں پریشت کرتا ہوں میں اپنا پتہ پرارم کروں اس سے پور پرنام کرتا ہوں بھارت دیس کی پاؤن دھرا کو جس میں مجھے جنم لینے کا سبھاگی پرابت ہوا اور پرنام کرتا ہوں ماں سہاردے کے چرنوں میں جن کے پرسات سے ہنڈی بھاسا اور اس میں سائد تیسر جن کرنے کی شکتی مجھ میں سمائی تو سکی اور پرنام کرتا ہوں میں اپنی جنم داتری ماں کو جس نے مجھے جنم دیا اور آج اس پاون دیوس پر میں پرنام کرتا ہوں سبی عمر سہیدوں کو جنہوں نے بھارت دیس کی سوطنطرتہ آن مان کی رکشہ کے لیے اپنا بلیدان کرتے ہوئے اپنے پرانوں کو نوچھاور کرتے ہوئے ہمیں آجادی پردان کی آج ایسے ہی ان دو مہان ویبوتیوں کا جنم دیوسے پرتم دیس کے راشپتہ مہتمہ گاندی ایوام ہمارے دیس کے پورو پردان منتری لال بہدر ساستری جنہوں نے اپنا سمپون جیون دیش بھکتی راشٹ پریم اور اس دیش کے نام سمرپت کیا ان کے اس اطولے بلیدان کی کارن ہی آج ہم آجاد بھارت میں اپنا سوچند جیون ویتیت کر رہے ہیں پتر لیکن کی نہ چاہوں گا ہمارے ٹونک جلے کے پرشاشنک ادھیکاری سمبان نیے ڈاکٹر سورج سنگی نیگی صاحب جنہوں نے پرشاشنک پتے رہتے ہوئے پاتی کی مہم کارکرم کو چلا کر نو یوکوں کو اور سائیت پریمیوں کو ایک اچھا پلوٹ فرم اپلوپد کروایا ہے ساتھ ہی پتر لیکن کی جو کلا دھیرے دھیرے لپتواتی جا رہی تھی اس کو جیویت رکھنے میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور میں آبھارویکت کرنا چاہوں گا جن سروکار منچ کا جینہوں نے مجھے الپ سمیے میں دوبارہ پرستوطی دینے کا احسر پردان کیا اور سبی کا آبھارویکت کرتا ہوں جو سہیتی سرجن میں اپنا امولے یوگدان دیتے ہوئے ہندی بھاسا سہیتی جگت کو ایک نیا آیام پردان کرنے کے لئے اگرسر ہیں پرانم کرتا ہوں میں باپو کی نام لکھی میری میرا پتر پھر یہ باپو پرنام آپ کے چرنوں میں آپ امر ہیں اور امر رہیں گے آپ کے آجاد بھارت میں آجادی کا پون رساسوا دن کرتے ہوئے میں اپنا سوچند جیون ویتیت کر رہا ہوں باپو آپ تو جانتے ہوں گے سب کے حال چال اور کسل چھیم آپ جو نیہارتے رہتے ہو پرتی دن اپنے سپنوں کے بھارت کو اس نیلامبر کے سنکھیات ستاروں کے بیچ سے بن کر سپریشٹار پھر کیا بتاؤں باپو میں اپنے ویسے میں جب میں انکوریت ہوا اس پتت پاون و سندھرہ پر تب آپ بھی تو دیکھ رہے تھے مجھے پر اس پھٹت ہوتے ہوئے سودیر انترکس کے سونیم آنگن سے باپو بڑا بھاگی شالی ہوں میں جو جنم لیا میں نے اس سوا دن بھارتما کے آنچل میں یہ سب آپ کے ہی ادم میں ساحس دیش بھکتی راشت پریم اور کیاک تپشیا کا پرتیفل ہے پر باپو کبھی کبھی بڑا ابھاگا سا محسوس کرتا ہوں جو دیکھ نہ سکا آپ کے دیوے جیونت روپ کو پوستہ رہتا ہوں میں سرشتی سرجنتہ پرمپیتہ بھرمہ جی کو جنہوں نے بڑی دیری سے سرجن کیا میرا پر باپو سرشتی کا کنکن اور میرے ہندوستان کی رج کا شکش آتی شکش پرمانو آج بھی تیرے کرتیتو کا گنگان کرتا ہے اتھا ساگرسم وشتیت ہو تم سچے ارثوں میں موہن ہی تھے تم اتھا ساگرسم وشتیت ہو تم سچے ارثوں میں موہن ہی ہو تم سوادھینتا شو دیشی شو راشتر سو تنترتا سمتا اہنسا ستیاغرہ سوچتا سادگی جیسے کتنے ہی سواغ رچے تم نے اس مہا بھارت میں آدھی سے انتے تک سارتی بن کر سادتے رہے تم فرنگی مہارتیوں کو بینا کسی آیود کے ستے کو تلوار اور اہنسا کو ڈھال بنا کر ہر کسی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تم نے دے دی ہمیں آجادی بینا کھڑک بینا ڈھال سابرمتی کے سنت تُو نے کر دیا کمال سچے ارثوں میں تم ہی وہ سنت تھے جو شانت رہ کر سوادھینطہ کے لئے ستیاغرہ کرتے ہوئے امر ہو گئے اور وہ سابرمتی بھی تمہارے ساتھ ساتھ امرت کو پرابت ہو گئی ایک سچے سنت کی بھاتی ارد دیگمبر مدرہ دھارن کر سیت وقت سے پرتیس پرتہ کرنے میں کامیاب رہے نہ وقت سے آگے نکلے نہ وقت کو آگے نکلنے دیا ادبود تیرا کام تھا باپو ادبود تیری کائیا ادبود تیرا نام تھا باپو ادبود تیری مایا باپو آج بھی سابرمتی کے آنگن میں تیرے مکسے پرتی دھونیت ہونے والی سرو دھرم پرارتھنا رگوپتی راگوں راجہ رام کی گونج سنائی دیتی ہے کال جئے ہو گئی ہے تیری وہ پرارتھنا آج بھی ہندوستان کا بچہ بچہ گائن کرتا ہے اسے تیرے اپکار کا پرتی اتر کبھی نہیں ہو سکتا دین دکھیوں کے تم دین دیال بن کر آجیون اچھو توددار میں سمرپت رہے ایک اور جہاں تم نے سما سدھار گریبی انمونن کیا تو دوسری اور ویدیشی آکرانتاؤں سے دیش کو مکت کرانے کے سنگرس ہے تو سوادھینتا آندولن کی ریڑ کھمب بن گئے ہو نہ ہو باپو مانو روپ میں تمہارے بھیتر دیویے انس چھپا تھا ہندوستان ہی نہیں ورن وشو پریدرشے میں باپو تم ایک مانو نہیں اپی تو ایک انوسندھان ہو ہارڈ ماس کا ایک ایسا انوسندھان جس کے ہر سوپان میں ایک نیا نسکرس نکل کر آتا ہے اور پونہ انوسندھان کا سوپان پرارمب ہو جاتا ہے تب ہی تو باپو البرٹ آئیشٹین جیسا دنیا کا مہان ویجیانک کہتا ہے کی آنے والی نسنے سائد ہی مشکل سے ہی وشواص کرے گی کہ ہارڈ ماس سے بنا ہوا کوئی ایسا ویکتی بھی دھرتی پر چلتا پھرتا تھا مگر باپو مجھے وشواص ہے کہ ہاں تھے تم اس دھرتی پر جہاں سوارگ سے گنگا کا اوترن ہوا دیوتاوں کا رمن ہوا بھگوان رام کرشن مہاویر گوتم بودھ ایسا مسی گرو نانک محمد صاحب کا اوترن ہوا ہے تو ان سب کے سمگر روپ میں میرے باپو تم مہنداز کرمچند گاندھی کے روپ میں اوترط ہوئے ہو تم نے ہر دکھتے تن من پر مرہم لگایا تھا مانوی کرونا اتنی کی ہر منوسیے میں اسوری درسن پایا تھا نربل پچھڑو اناسریتوں کا ساتھ نبھا کر تم سب کے نات بن گئے یوگی بن کر سب کے لئے اپیوگی ہو گئے اور شانت رہ کر سابر مطی کے سنت ہو گئے سادہ کھانا سادہ رہنا سادہ پہننا سادہ کہنا اور اس سے بھی بڑھ کر ایک تپسوی کی طرح پیدل چلنا کتھنی کرنے میں بھید نہیں تھا تیرے راشت بکتی کوٹ کوٹ کر ہردے میں بھری تیرے تُم بھارت بھارت تم سے چلتا چلتا یہاں کا ہر مانو تمہاری تصویر کو جیب میں لیے پھرتا ہے تیرے بینا یہاں کی ارث ویوستہ کا کوئی ملے نہیں ہے سچ باپو یہ دیش تمہیں بہت پیار کرتا ہے باپو ہندوستان کی دھرتی پر ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں تیرے قدموں کے نیشہ نہیں پڑے ہو ایک سچے سما سدھارک سے لے کر اچھو تو دارک بھاسا وید شوطن ترتا سینانی پت پردرشک شکش شاستری نیتی نردیسک اور رام اپاسک اور بھی نہ جانے کس کس روپوں میں پایا ہے تمہیں سچ موہن ہی تھے تم جس نے بھارت ہی نہیں اپی تو وش دھرا کو ہی موہ لیا ہے ہندوستان کی دھرتی پر ایک بھی وہ جگہ نہیں جہاں تیرے قدموں کے باپو پڑے نیشہ نہیں ہندوستان کی دھرتی پر ایک بھی وہ جگہ نہیں جہاں تیرے قدموں کہ باپو پڑے نیشہ نہیں دنیا تو بہت بدل چکی ہے باپو مگر ایک بار پھر چلے آؤ دھرتی پر تیری کمی بہت کمی بہت کھلتی ہے وہ ہی خادی کا خدر وہ ہی لنگوٹی ہاتھ میں گیتہ لے چلے آؤ ایک بار پھر سے بھارت یاترہ کر جاؤ اس بھارت کو تیری جرت ہر یگ میں پڑے گی کیونکہ تم کشن ہو تو رام بھی تم ہی ہو سریر سے مہن ایو مہردے میں رام رکھتے ہو تمہیں پہلی بار چھٹھی لکھ رہا ہوں باپو ابود ہوں کوئی بھول ہو گئی ہو تو شما دان چاہتا ہوں اور باپو ایک بات تمہیں بتانا بھول ہی گیا اور باپو ایک بات تمہیں بتانا بھول ہی گیا باپو ہری جن بستی میں جا کر سوچھتا کا جو دیپک تم نے جلایا تھا وہ دیپک آج تیرے بھارت میں سوچھتا کی مسال بن کر سلگ رہا ہے تیرا سوچھتا آندولن آج سوچھ بھارت مشن بن گیا ہے اور ہاں وہ تمہارا گول کانچ والا جو چسم تھا نا باپو وہ سوچھ بھارت مشن کا پرتی چن بن گیا ہے تیرے سپنوں کا بھارت آج تیرے ہر ادور سپنے کو پورا کرتا نظر آرہا ہے رات کافی ہو گئی ہے باپو اب آنکھوں کی پلکے ملنے کو ہے یہ پتر میں رات کو لکھا تھا تو رات کافی ہو گئی ہے باپو اب آنکھوں کی پلکے ملنے کو ہے میری چٹھی دھیان سے پڑنا اور ہاں چٹھے ملتے ہی ایک بار ہی سہی بس ملنے چلے آنا کیونکہ باپو تیری یاد بہت آتی ہے تم اپنی نجرے مجھ پر ٹکائے رکھنا پرنام باپو پرنام